السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین حضرات ایک سوال کیا گیا ہے صحابیات کے ناموں کے تعلق سے اور سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آر لیٹر سے صحابیات کے نام بتائیے پلیس اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے کمنٹ ہے جن میں لکھا ہے کہ راہ سے شروع ہونے والے صحابیات کے چند نام بتائیے ہماری بچیوں کے لئے چلیے میں آپ کو سترہ یا اٹھارہ نام بتاؤں گا جو اردو میں راہ سے لکھے جائیں گے اور انگلیش میں آر لیٹر کے ساتھ لکھے جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے اس چینل پر صحابیات کے ناموں کے تعلق سے کافی ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہے صحابیات کے ساٹھ نام جو ہے ایک ویڈیو میں ہم نے بتائے ہیں آپ انہیں بھی دیکھ سکتی ہیں اور ایس لیٹر سے صحابیات کے ناموں کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ اس کو بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو کافی ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھیں جہاں صحابیات کے نام آتے ہیں وہاں مانا جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس ان ناموں کے لئے نسبت اور برکت ہی کافی ہوتی ہے ہماری بچیوں کے نام رکھنے کے لئے کیونکہ یہ اتنی مبارک ہستیوں کے نام ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے لئے چنا ان کا انتخاب کیا پسند کیا یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی اللہ نے بشارت سنائی ہے خوشخبری سنائی ہے تو ہماری بچیوں کے لئے صحابیات کے نام رکھنا یہ بڑی برکت کی اور بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے تو چلیے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلا نام کون سا ہے پہلا نام رفیدہ را کے اوپر پیش کے ساتھ رفیدہ یہ ایک صحابیہ کا اسم گرامی ہے را کے اوپر پیش کے ساتھ اور یہ معالجہ تھی اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب غزوہ خندق میں حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو گئے تو حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا علاج کیا تھا تو یہ بہت اچھا نام ہے بہت مبارک نام ہے دوسرے نمبر پر نام ہے رمیسہ دیکھیں اس کا جو صحیح تلفظ ہے رمیسہ کا وہ سوات کے ساتھ ہے رمیسہ یہ اس کا صحیح تلفظ ہے اور یہ ایک ستارے کا بھی نام ہے اور ایک صحابیہ کا اسم گرامی بھی ہے حضرت تنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو والدہ تھی ام سلیم یہ ان کا نام ہے تو یہ بھی بہت مبارک نام ہے نمبر تین پر نام ہے رباب را کے اوپر زبر کے ساتھ رباب یہ بھی ایک صحابیہ کا اسم گرامی ہے اس سے اگلا نام ہے رزوہ را ہے زواد ہے واو ہے اور یا مقصورہ کے ساتھ ہے یا کے اوپر کھڑا زبر ہے رزوہ یہ بھی ایک صحابیہ کا اسم گرامی ہے بہت اچھا نام ہے اس سے اگلا نام ہے روزہ اگر صحیح ہے آپ کی بات کریں تو را کے اوپر زبر ہے را واؤ زبر رو روزہ اور فعام میں روزہ بول دیتے ہیں تو یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور عربی زبان میں روزہ جو ہے ایک باگ کو کہتے ہیں تو یہ بہت مبارک نام ہے اس سے اگلا نام ہے رومی سا یہ لفظ جو ہے سا کے ساتھ ہے ایک ہے سوات کے ساتھ رومیسا اور ایک ہے سا کے ساتھ رومیسا یہ بھی ایک صحابیہ کا اسم گرامی ہے اس سے اگلہ نام ہے رفیدہ بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے راہ کے اوپر زبر کے ساتھ رفیدہ اس سے پہلے جو میں نے نام بتایا تھا آپ کو وہ راہ کے اوپر پیش کے ساتھ تھا رفیدہ یہ رفیدہ ہے یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اس سے اگلہ نام ہے روکے کا دونوں بڑے قاف ہیں روکے کا یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے نازک اور نفیس یعنی عمدہ اچھا یہ اس کے معنی ہے اس سے اگلا نام ہے ریتا رایا زبر رئی اور آخر میں تا ہے ہا ساکین ہے ریتا یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اس سے اگلا نام ہے رائعہ حمزہ کے ساتھ رائعہ آخر میں عین ہے ہا ساکین رائعہ یہ بھی ایک صحابیہ کا اسم گرامی ہے اور اس سے اگلا نام ہے رزینہ زا کے ساتھ رزینہ یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے باوقار اس سے اگلے نام ہے رائتہ ایک نام ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا رائتہ وہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور یہ را کے بعد علف کے ساتھ ہے رائتہ یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے چنانچہ یہ بھی بہت مبارک نام ہے اس سے اگلے نام ہے رحیلا بڑے حا کے ساتھ رحیلا یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اس سے اگلے نام ہے رملہ را کے اوپر زبر کے ساتھ رملہ رملہ عربی زبان میں ریت کو کہتے ہیں اور یہ ام المؤمنین ہے ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہے رملہ تو یہ بھی بہت مبارک نام ہے اس سے اگلا نام ہے رابعہ آخر معین کے ساتھ رابعہ یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور رابعہ اس درخت کو کہتے ہیں جس کو بہار کے موسم کی بارش پہنچے اور وہ ترو تازہ ہو جائے اس سے اگلا نام ہے رجا آخر میں حمزہ ہے رجا یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اس کے معنی ہے امید توقع اس سے اگلا نام ہے رقیہ بڑے قاف کے ساتھ رقیہ یہ تو بہت مبارک نام ہے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نسبت کافی ہے بچی کا نام رکھنے کے لئے اور سب سے آخر میں نام ہے ریحانہ ریحانہ یہ بھی ایک صحابیہ کا اسم گرامی ہے اور اس کے معنی ہے گلدستہ کلی تو یہ 18 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں صحابیات کے آر لیٹر سے جو کہ بہت مبارک نام ہے بہت خوبصورت نام ہے ہماری بچیوں کے یہ نام رکھنے میں بڑی سعادت کی بات ہے اگر ہم اپنی بچیوں کے یہ نام رکھیں گے انشاءاللہ ہماری بچیوں کو ان ناموں کی نسبت اور برکت بھی حاصل ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ ماں گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو یا آپ کسی نام کے تعلق سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ عالم